اورنج لائن ٹرین روڈ کے حوالے سے یونیسکو نے پنجاب حکومت کے دعووں کی کلعی کھول دی ہے یونیسکو نے ایک خط میں کہا کہ شالہ مارباگ کے قریب اورنج لائن کے روڈ پر تحفظات ختم نہیں ہوئے شالہ مارباگ کو نقصان پہنچانے کے امکانات کا جائزہ لینے والی کمیٹی کو لاہور آنے کی اجازت سے انکار کیا جا رہا ہے خط میں کہا گیا ہے کہ حکومت پنجاب شالہ مارباگ کے نزدیک اورنج لائن منصوبے پر کام روکے ورلڈ ہیریٹیج کانفرنس کے اکتالیس میں سیشن میں حکومت کو سفارشات پر عمل درامت کے لیے ایک سال دیا گیا حضر صدیق ایڈوکیٹ کا کہنا ہے کہ ملکی اداروں کی طرح عالمی اداروں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے یونیسکو کے اترازات ختم نہیں ہوئے بہانہ یہ بنایا گیا کہ معاملہ سپریم کورٹ میں زیرے ہلتوا ہے یہ بنیاد بنائے گی حالانکہ آپ اپنے فیٹس کے اوپر جو بینل قوامی قانون ہے اس کے مطابق آپ کام کریں اور وہ ابھی تک کوئی رپورٹ یا کوئی ایسی چیز ریکارڈ پر نہیں لے کے آیا یہی گزارشت ہم نے پیش کی تھی اور انہوں نے کلیریفائی یونیسکو کی طرف سے آگیا ہے کہ ابھی تک کوئی ہم نے تعمیر کرنے کی اجازت نہیں دی پنجاب حکومت نے دعویٰ کیا تھا یونیسکو نے اورنڈ ٹرین کے روٹ پر شالہ مار باگ کو نقصان نہ پہنچنے دینے کی یقین دہانی مان لی ہے فہیم امین نائنڈی ٹو نیوز لاہور